اگر آپ بھی ایمازون پر ورچول اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں ایمازون پر ورچول اسسٹنٹ کی سروسز پروائیڈ کر کے ارنی کرنا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے نہیں جانا کیونکہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو تین ایسے کون سے کام ہے جو آنے چاہیے اور آپ ایک سکسیسفل ایمازون ورچول اسسٹنٹ بن سکتے ہیں تو چلیں دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے چھوٹا سا نوٹ فرمال اگر آپ ایمازون ڈروپ شیپنگ کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر پلی لیسٹ والے سیکشن میں جا کے ایمازون فری ڈروپ شیپنگ کورس سے جا کے وہ ہمارا کورس دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلکل فری آف کورس ہے اس میں ہم نے آپ کو ایک ایک چیز سٹیپ بی سٹیپ اور پریکٹیکل کر کے دکھائی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کورس نہ ملے تو آپ نے سرچ بار میں جانا ہے اور جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے ڈروپ شیپنگ سے پیسے کیسے کمائے بائی بٹ ارننگ ٹھیک ہے تو آپ کو چونتیس یا پینتیس منٹ کا کورس آپ کو مل جائے گا تو آپ نے وہ واج کر لینا ہے اور آپ ڈروپ شیپنگ کے جو ماسٹر بن جائیں گے ٹھیک ہے تو چلیں دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم تین کام ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تین کون سے ایسے کام ہے جو آپ کو آنے چاہیے اور آپ ایمازون پر ایک اچھے ویچو رسیسٹڈ بن سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے جی پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کو بیسٹ پروڈکٹ ہنٹنگ آنی چاہیے کسٹمر کا کیا کرائٹیریہ ہے اس کے مطابق آپ کو ہنٹنگ آنی چاہیے کسٹمر کہتا ہے کہ سیلر ہیں کتنا ہونا چاہیے پرائز اتنی ہونی چاہیے ہمیں پروفٹ کتنا ہونا یہ چاہیے تو آپ نے کسٹمر یعنی کلائنٹ کے کرائٹیریہ کے مطابق آپ نے ہنٹنگ کرنی ہے اور اس کو دے نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو یہ ہے جو اس کے بعد آپ کو منججی انوینٹری آپ کو اس کی انوینٹری کو منجز کرنا آنا چاہیے سٹور کنوی oyunنٹری کو فرض کریں کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ آپ کو سٹور دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اس سٹور کی انوینٹری کو منجز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ دو کام ہوگی تیسرے نمبر پر کیا کام ہے اگر آپ ایک ورچولی الصنی είسٹڈ بن چاہتے ہیں تو تیسرے نمبر پہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اوڈر پروسیسنگ اور ٹریکنگ یہ دو چیزیں آپ کو آنی چاہیے تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو تین کام تو بتا دی گیا ہے کہ آپ کو یہ یہ کچھ آنا چاہیے لیکن آپ یہ کریں گے کیسے تو چلیں دوستو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کی بات کر لیتے ہیں کہ what is پروڈکٹ ہنٹنگ ٹھیک ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کیا اس کی ریم ہے کیا اس کی بیٹری ہے بلکل وہی چیز آپ کو ایمازون کے اوپر بھی ملنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے جی پروڈکٹ ہنٹنگ اگر آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں جا کے پلیلسٹ والے سیکشن میں جا کے پروڈکٹ ہنٹنگ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل آپ کو پریکٹیکل بتایا گیا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کی جو انیوینٹری ہے سٹور کی جو انیوینٹری ہے اس کو آپ نے مینج کرنا ہے اب آپ اس کو کس طرح مینج کریں اس میں آپ کے پاس کافی زرے چیزیں آ جاتے ہیں اس میں آپ نے اس کا سائن ہے یعنی اس میں آپ نے پروڈکٹ کو ایڈ کرنا ہے اس کو لسٹ کرنا ہے تو اس طرح کافی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اب ہم تیسرے نمبر والے کوسٹین کو ڈسکس کر لیتے ہیں apa is order processing and tracking کہ آپ نے اب آپ کو کسٹمر نے آرڈر تو دے دیا ہے تو اب آپ نے اس کو آرڈر پرسیس کیسے کرنا ہے کسٹور سے آپ نے کر کے دینا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آرڈر پرسیسنگ کو دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی ایمازون آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کی پرائز کو کنفرم کر لیتا ہے تو وہ آپ کے پرسیسن والے سیکشن میں اسے ڈال دیتا ہے کہ اب آپ کی باری آتی ہے کہ آپ نے آرڈر کو پرسیسنگ